دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید ساتھ اور ہر مسئلے میں میں بات کر سکتا ہوں یہی چیز اس شخص کو جو ہے وہ اتنا مغرور کیے جا رہی ہے اور یہ کہتا ہے جی مغرور نہیں ہوں میں حق نہیں بیان کر رہے ہیں آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے اب مسئلہ سارا اس کا یہ ہے کہ ہے بڑا شاطر آدمی اس کو بیسکلی اگر حنفیت کے اوپر زیادہ کچھ بولے گا تو اس کو پتا ہے کہ ویسی سارے وہ تو ٹکے چھپے الفاظ میں حفظہ اللہ کر کے ڈرامے کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی دل کی بھڑاس نکالتا ہے اس نے کہا کہ یار یہ کیسے بات کروں امام ابو حنیفہ پر تو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ دیتا ہوں حفظ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی کر دیتا ہوں کہ ان کے اوپر بات بھی کر دیتا ہوں کہ وہ چیز جسے احناف امام ابو حنیفہ کی فضیلت بتاتے ہیں اس فضیلت کو ہی رد کر دیتا ہوں کہتا ہوں کہ بھئی وہ فضیلت ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب ہے جو کشف المحجوب میں ہے کشف المحجوب سے تو یہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتی کتاب بجائے اس کے کہ جا کے کسی عالم کے ہاں بیٹھ کر اس کتاب کو پڑے وہ گھر میں بیٹھ کے خود ہی پڑھتا رہتا ہے یہ ہی ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے ایسے بے غقوف جاہل بدک ضرور جاتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی اور دو چار نمبر بخاری کے یہ نمبر مسلم شریف میں یہ نمبر یہ نمبر جو ہے نا یہ میتھمیٹیشنز کو بھی یاد ہو جاتے ہیں اس سے عالم فاضل نہیں ہو جاتے میتھمیٹیشنز بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ یہ امام ابو حنیفہ کا ایک خواب ہے جس کو لے کر اس نے کہا کہ وہ خواب ان کی طرف جھوٹا منصوب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے مقصد اصل میں چکر کیا ہے کہ وہ اندر جو اتنا اس نے پڑھایا نا بھابیوں کو تو وہ ایک آگئی اندر ایک فطور تو آگیا ہے دماغ میں لیکن بھابیوں کو بھی کیوں مانوں میں میں تو خود بڑا علامہ ہوں کیونکہ میں نے جو انجینئرنگ کی ہے تو اس لیے جو ہے وہ مو کھولتا رہتا ہوں تو اب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو خواب ہے کئی کتب میں درج ہے کئی کتب میں درج ہے اور اس کے سند بھی درج ہے خزکی رابیوں کا نام بھی درج ہے تو یہ بچارہ مسئلہ کیا ہے کہ اتنا ہی بچارے کو جتنا ایکسپوزر دیا جاتا ہے اتنا ہی اس کو پتا ہوتا ہے اور اس کے آگے پیچھے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا دیکھیں خواب شریعت میں حجد نہیں ہوتا یہ تو سب باندھیں ٹھیک ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں سے ذکر کیا جاتا ہے اور متقدمین نے بھی ذکر کیا ہے اور متاخرین نے بھی اسے ذکر کیا ہے تو اب وہ خواب کو جس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کن کن کتابوں میں آتا ہے اچھا امام زہبی جو ہے نا حافظ زہبی وہ تو بڑے سخت ہیں نا بعض محادیث کے معاملے میں اور بعض دوسری چیزوں میں بڑے سخت ہیں لیکن امام زہبی یا حافظ زہبی مناقب ابو حنیفہ و صاحبائی میں پیج نمبر 34 میں فرماتے ہیں حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد فرماتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہے ہیں اور جس میں ادھر کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور انہیں جوڑ رہے ہیں اس خواب سے بڑے خواہف ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب وہ بس رہے جائیں تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں خوابوں میں ایک آپ کو ملکہ حاصل ہے ان سے خواب کی تابعی دریافت فرمانا تو چنانچہ وہ ساتھ جب ابن سیرین کے بعد پہنچے تو سوال کیا تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ تو یہی وہ شخص ہوگا جو حضور کی سنت کو جمع کرے گا اور اس کا احیاء کرے گا اس کو حیات بخشے گا اب انجینئر بونگے کی تو سمجھ میں بات آئی نہیں تو اس نے خوابی کا انکار کر دیا کہ خواب آپ کی طرح جھوٹ منصوب ہے کیونکہ یہ تو کوئی رحمانی خواب نہیں شیطانی خواب ہو سکتا ہے یہ جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ خواب جو ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے اب اس کو خود علم ہو تو اس کو پتا ہو نا کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے بعض خواب بظاہر جو ہوتے ہیں وہ اصل میں نہیں ہوتے اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت متحرہ کا ہی کوئی متعلقہ کرے تو اس کو پتا چل جائے جو حضور سے صحابہ نے خواب بیان کیے اور حضور نے ان کی جو تعبیر فرمائی یا حضرت ابو بکر نے تعبیر فرمائی صحابہ کے اور خواب ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ تو اہل علم کا کام ہے جو علمی کتابی لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے جو خود اپنی اکیڈمی بنا کر اس کے اندر اچھلتے رہے ان کا تھوڑی کام ہوتا ہے تو باران امام زہابی نے اسی کتاب میں علی ابن عاصم کی روایت بھی نقل کی ہے اور کہا ہے کہ ابو حنیفہ نے فرمایا تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں جس کی وجہ سے میں سہم گیا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں میرے مرتد ہونے کی جانب تو اشارہ نہیں ہے تو چنانچہ میں نے ایک شخص کو بسرے بھیجا فجہست رجلن للبسرت فقص علی ابن سیرین الرؤیہ فقال ان صدقت الرؤیہ حاذ الرجل فانہو یریث علم نبی تو اس کے بعد نبیاں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بسرے گیا اور ابن سیرین سے تعبیر کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص کا خواب سچا ہے تو یہ علم نبوت کا وارث ہوگا تو اب یہ بات تو بڑی واضح دیکھیں نا امام زہبی نے اس کو متعدد بار اپنے اس میں لکھا ہے تو اس سے بھی یہ بات اچھا کشف المحجوب میں آتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے پیچ دو سو بارہ پر بھی آہازک دیا آپ کے نسخے میں کشف المحجوب میں وہ اس کو لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو یہ معاملہ کر رہے تھے تو تعبیر اس کی ہے کہ حضور کی صحیح سنن و احادیث کو جمع کر کے علم شریعت کو فقہ حنفی کی صورت میں مرتب کرنا یہ کشف المحجوب کے میں اس کی اسی طرح آگے پیچھے بات کی گئی ہے تو اس خواب سے آپ پر جو حیبت تاری ہوئی پھر آپ نے اس کا ذکر کیا تو گویا حضور کے جسد اقدس کی مبارک کھڑیوں سے مراد حضور کی احادیث اور سنن ہوئیں اور انہیں چن چن کر ایک دوسرے پر ترجیح دینے کا مطلب موضوع اور ضعیف احادیث کو چھوڑ کر صحیح احادیث کو جمع کر کے شریعت محمدی کی حفاظت کرنا ہے یہ خواب کی تعبیر ہے لیکن بے وقوف انجینئر اب وہ بے وقوف شاتر ہے بیسکلی بے وقوف بندہ شاتر ہے اس نے کہا کہ وہ فضیلت ہی کا انکار کر دو تو پھر آگے بات کریں گے کیونکہ بغض ہے اندر اور وہ ہے نا کہ مجھے مانو مجھے سنو میں کوئی شے ہوں جسے عربی دیکھ کے بھی پڑھنی نہیں آتی میں وہ شے ہوں جسے گریمر کے علف بیتے بھی نہیں آتا ترجمے پڑھ کے پڑھاتا رہتا ہوں نام ہے انجینئر مرزا تو بارال ظاہران خواب کیا تھا اور اسے دیکھ کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی خبر آگئے مگر تعبیر کتنی اندہ اور مانا خیز ہے یہ وہی کر سکتے جنہیں جو ہے سلف السالحین سے بغض نہ ہو وہ صحیح تعبیر کر سکتے کیونکہ امام ابو حنیفہ کا تعلق تو تعبیرین سے ہے نہیں تو تعبیرین سے تو ہے ہی ہے کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے نا شاید تعبیرین سے نہ ہو تو ان کو بھی چلو وہ تو تعبیرین سے تو ہے ہی ہے اور یہ قرون اولا کے لوگ ہیں تو بہرحال خواب کی بشارت اور کلمات اور واقعات و مشاہدات یہ تمام معاملے جو ہیں اس پر مجھے اور مزید بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ان لوگوں کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ یار کسی کی تعریف کیسے ہو جائے انجینئر مرزا کے علاوہ کسی کو کوئی کیسے سن لے بس اسی غم میں بچارہ انجینئر جو ہے وہ پاگل ہوتا رہتا ہے تو آئیے ذرا اس میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو راوی ہیں ان کے اوپر پھر علماء کرام نے کیا بحاس کی ہیں اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اسے امام خطیب بغدادی نے تاریخ میں تاریخ بغداد میں اس کو ذکر کیا سند بھی بیان کی ہے کہ اخبرنا القاضی ابو بکر محمد بن عمر قال اخبرنا عبید اللہ احمد بن یعقوب امقری قال حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندی قال حدثنا شعیب بن ایوب الصریفین حدثنا ابو یحیاء الحمانی سمعت ابا حنیفہ جقول رأیت رؤیہ افزعتنی رأیتو کہ انی انبوشو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت البصرة فأمرت الرجل یسأل محمد بن سیرین فسألہ فقال هذا رجل ینبوشو اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے اندر مزید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں وہی بات ہے لیکن اس کو اب اس کے اندر آ جائیں اس کے جو سند ہے اس میں جو پہلے راوی ہیں القاضی ابو بکر محمد بن عمر امام خطیب اور امام زہبی دونوں نے ان کو سقہ قرار دیا ہے دوسرے راوی آ جائے محمد بن عمر محمد القادی ابو بکر بن الاخدر الدعودی الفقی بغداد یہ بھی سقہ ہے اس کو امام زہبی نے تاریخ الاسلام میں کہا ہے سقہ الخطیب کہا ہے اسی سنت کا عبید اللہ احمد بن جعقوب امقری امام خطیب بغدادی اور امام اتیقی سے توسیق بیان کرتے ہیں عبید اللہ ابن احمد بن جعقوب بن احمد بن عبید اللہ اور وہ پوری تفصیل جو ہے اس کی وہ بیان کرتے ہیں تاریخ بغداد میں کان ثقہ مأمونن یہ بھی ثقہ ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح محمد بن محمد بن سلیمان الباغندی امام ابن شاہین تاریخ الثقات میں امام ابن خسیمہ سے ان کی توسیق نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی تفصیلات تاریخ الثقات صفحہ چو تھرٹی ایٹ پر آئی تو کیا معاملہ ہوا کہ ابھی تک یہ کون چلے آرہے ہیں سارے ثقات چلے آرہے ہیں اسی طرح امام ابن حبان نے بھی الباغندی کو ثقات ہی میں درج کیا ہے اچھا اب آ جائیں شعیب بن ایوب پر یہ بھی صدوق ہے تقریب تہذیب اٹھا کے دیکھیں پھر آگئے امام ابو یحییہ الیمانی یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یہ بتا رہے ہیں آگئے اور امام ابن معین ایک جگہ کہتے ہیں کہ ابو یحییہ الیمانی یہ ثقہ ہیں اور ان سے حدیثیں بھی روایت کرتے ہیں تاریخ ابن معین کے پیج نمبر پانس سو سولہ اور چھ سو ستر پر تو میرا بھائی یہ وہی ہے نا انجینئر مرزا کی انجینئرنگ جو ہو گئی ہے فیل کیونکہ روبوٹ ہو گئے خراب اور تارے ہو گئے ہیں گڑمٹ اس لیے روبوٹ کے دماغ میں ہو رہا ہے لوچا اب یہ انجینئر مرزا سے انجینئر مرزا کی زبان ہی بولی جا سکتی ہے پھر بھی ہم بہت تمیز تہجیب سے بات کر لیتے ہیں ورنہ یہ قابل نہیں ہے اس کے اس کے لوگ بڑے اچھلتے کوتتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو بتتمیز کہتے ہیں بھائی وہ جو زبان سمجھتا ہے اس زبان کے لیول تک تو ہم نہیں اتر سکتے اتنے گھٹیا تو نہیں ہو سکتے ہم کچھ کوشش کر لیتے ہیں کہ چلو اس تک بات سمجھ پہنچ جائے اس تک کیونکہ ہم اس کی طرح کے ڈرامے نہیں کرتے یہ تو ڈراما سینٹر ہے پی ٹی وی یہ وہ کہتے ہیں انجینئر پی ٹی وی ہے یہ تو اس سے ڈرامے نہیں کر سکتے ہم کہ حفظ اللہ کہیں بڑے زور زور سے گلے سے آوازیں نکالیں اور پھر آگے اپنے ڈرامے بھی کریں یہ ڈرامے نہیں کر سکتے ہیں تو ہم سی سی بات کرتے ہیں بھائی تو یہ سی سی بات آپ کو بتا دی ہے سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آئی تو ہم لا اقراحہ فی الدین زور زبردستی کے تو ہم ویسی بھی قائل نہیں ہیں بہرحال اللہ بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ